بھئی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دا چینل تو بھئی آج ہے بہت ہی زبردست خوبصورت صبح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو ہے نا کتنا زبردست ویو ہے اور آج ہے ہمارا تیسرا دن سوری چوتھا دن جو اگر آپ لوگ فالو کر رہے ہیں اس سیریز کو تو آپ لوگ کو پتا ہوئے کہ ہم لوگ جو ہے نا بٹا کنڈی سے ہونزا کی طرف آئے تھے اور رات میں جو ہے ہم لوگ یہاں پہ ہونزا میں جو ہے ہم نے سٹے کیا تھا تو آج بھی ہمارا ہونزا میں ہی ہی سٹے اور دوسری جگہ جو آس پاس کیوں کور کریں گے اور جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ تم لوگ کو روم کا ٹور جو ہے صبح دن ہوا یار پیچھے کا نظارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگا رہا سبردست پہاڑ بہاڑ ہے اور جو ہے نا بہت ہی زیادہ جو ہے نا برب بھی اوپر جمعی ہوئے یہاں کا ٹیمپریچر تقریباً جو ہے نا دوپیر میں مطلب صبح کے ٹائم پہ جب دھوپ زیادہ نکلی ہو نا تو ٹی تک ہو جاتا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹ تک ہوتا ہے لیکن رات میں اور شام کے ٹائم پہ جو ہے نا یہاں کا ٹیمپریچر تقریباً ٹوئنٹی تک ہوتا ہے تو آج جو ہے نا سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا ولوگ اور امید کرتا ہوں آپ لوگ کو جو سیریز ہے بہت پسند آ رہی ہوگی اس ویڈیو کو ابھی سے جو ہے نا لائک کر دو شیئر کر دو کمنٹ ضرور کر دو اور سبسکرائب تو ضرور کر دو بھائی اتنی دور آئے گا ہم لوگ اور آپ کے لئے جو نا میں ولوگ بنا رہا ہوں تو بیل آئیکن بھی جو ہے نا ضرور دبا دینا روی روم سے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہو تو یہ ایک جو ہے آپ کو ماسٹر بیٹ جو ہے نا ملتا ہے اور یہاں سے جو ہے نا بہت ہی خوبصورت نظارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ایک ونڈو ہے اور سامنے جو ہے نا برف پہ مطلب برف والے پہاڑ بھی ہیں یہاں پہ میک سکتے ہو یہ دریہ بہہ رہا ہے اور دوسری اگر ونڈو پہ ہم آئے تو یہاں پہ بھی جو ہے نا بہت ہی زبردست میں کافی دیر جو ہے نا صبح یہاں پہ بیٹھا رہا تھا اور بہت ہی زبردست ویوز انجوائے کی ہیں ولوگ جو ہے میں نے نہیں بنایا تو صبح تو ایک سنگل پیٹ بھی یہاں پہ ہے اور یہ کچھ دو سوفاز ہیں دوسری یہ ٹیبل وغیرہ جو ہے وہاں پہ جو ہے سائیڈ ٹیبلز ہیں اور یہاں ہمارا سوسہ مانوان بکھرا پڑا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہو گھڑی لیا نو بج گئے ہیں آج بہت زیادہ لیٹ ہو گا ہے آج کافی لیٹ ہو گا ہے اور جو ہے نا ہمیں جلدی نکلنا ہے تاکہ ہم زیادہ زیادہ جو ہے نا چیزیں کور کر سکے پیر وغیرہ میں جو ہے نا بہت زیادہ لیٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ سیگنلز بہت زیادہ جو ہے نا مطلب آ ہی نہیں رہے اور آ رہے ہیں تو صرف انکمنگ اور آٹھوئے میں نہیں چلے اور جہاں پہ ہم لوگ رکھیں وائی فائی جو ہے نا وہاں پہ کچھ یشوس تھا تو وائی فائی بھی جو ہے نا صرف ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی تو آج جو ہے نا انشاءاللہ میں دیکھوں کہ ہو سکتا ہے شاید جلدی اپلوڈ کر دوں لیکن تھوڑا یہ لیٹ اور جو ہے نا جلدی بلوگ آتے رہے ہیں اور تم لوگ بلوگ کیسے انجوائے کرو یہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا اور آہا رات میں ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک سین بھی ہوا تھا تو وہ جو ہے نا میں آگے شیئر کر ہوں آپ کے ساتھ جیسے جیسے جو ہے نا چلتے جائیں پہلے کچھ جگہ ہیں جو ہے نا کبر کر لیں اور ابھی جو ہے تقریبا نو بچے گئے اور ناشتہ بھی ہمیں کرنا ہے تو ناشتے کے لیے جو نا چلتے ہیں واشروم کا ٹور تو بہت ہی ضروری ہوتا ہے دیکھ سکتے ہو اب کب آئی ہے یہ کچھ واشروم تھا یہ اوپر شاہ رہا دیکھ سکتے ہو اچھا ہے واشروم اس کا بھی نا ہمارے ہوتل کی لو بھی نیم سکتے ہو ماشا اللہ بہت ہی ضرورت اچھا ڈیزائنگ ہوئی بھی ہمارے ہوتل کے باہر کبھی دیکھ سکتے ہو اتنا زبڑتا سکتے ہو ہمارے ہوتا ہے یہ ہے بوفے سسٹم سارا ان کا دیکھ سکتے ہو اس میں کیا ہے پراتھے بریڈ ہے ہی کے ہے اوملٹ ہے اور یہ ہے چھولا اور بولتے ترسل ہی نیم سارا کرتے ہوں پھر ملتے ہوں یا جاتا ہی جائیں گے دیکھ سکتے ہو کہ ناشتہ آگیا میں نے نکال لیا اور یہ ناشتہ ہے اور یہ ماحول ہے صبح کا ماشاملہ موسیقی 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 اور یہ سیکھ سکتے ہو بہت ہی زبردست وہی منظر ہے یہاں کا بہترین لگ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کیمرے میں جو یہاں کی اصل خوبصورتی ہے نا وہ آپ کو دیکھتا ہے لیکن جو یہاں پہ آپ آ کے ریل میں دیکھو گے نا چیز جو ایکسپیرینس کرو گے وہ بہت ہی زبردست آؤٹ کلاس ہے تو گرئیز اور آلریڈی جو ہے نا میں بہت لیٹ ہو گیا اور آپ جو ہے نا چلتے آگے جو بھی جانا ہے ہمیں اور پھر آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں ہمیں جو ہے جولا مل گیا یہاں پہ اور دوب زادہ ہو رہی ہے شام میں یہاں پہ بڑا مغلق ہے اس ویو کے ساتھ اور یہاں جولا ماشا اللہ الحمدلی تو گرئیز ابھی چیک آؤٹ کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہمیں کہاں جانا ہے ہو سکتا ہے شاید ابھی ہمارا پلان ہے کنج راب پاس جانے کا تو ابھی کنج راب پاس جانے کا جانے سے پہلے پہلے جو ہے نا بھائیز فریش ہو جانے چاہیے جب آپ کو ہوتل سے نکلے کیونکہ بھائی راستے میں واش روم جو ہے نا اتنے کوئی خاص اچھے ہے نہیں تو جیسے ہی آپ لوگ ہوتل سے نکلے پورا کمپلیٹ فریش ہو کے نکلے بھائیز ابھی چیک آؤٹ کرتے ہیں چیک آؤٹ کا ٹائم آگیا کتنا بنا ہمارا تین ہزار تین سو اسی چیک آؤٹ ہو گیا ہے اب جو ہے نا چلتے ہیں اپنی نیکس پاسو کونس ہے یہ بہت ہی زبردست ہے بھائی ویلکم ٹو پاسو تو یہ میرے سامنے دیکھ سکتے ہو پاسو کونس ہے اور ابھی ہم یہاں پہ تھوڑا رکیں گے اور تصویر اگرہ لیں گے یہ زبردست ڈیو جو ہے نا پاسو کونس کا تو یہاں پہ بھی ایک تصویر لے لکھیں یہاں سے واپس آگیا ہے یہاں ہنے ہوا گئے رات کو ہم یہاں تک آئے تھے تو یہاں پہ جو ہے نا انٹری ہوتی ہے دیکھ سکتے ہو پاک چاہ ناکھا جو ہے نا کچھ لیک بھی لگا ہوا ہے انٹری ہوتی ہے انٹری ہوتی ہے یہ دکھائیگا پرتی آہ تو یہاں پہ جو ہے نا ازار اوپر انٹری ہوتی ہے آہ 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 بہت زیادہ تھڑنے بہت زیادہ تھڑنے بہت زیادہ تھڑنے سارے پہاڑ سے بہت رفع ہیں یہاں پہ پارکنگ ایری ہے یہ دیکھ سکتے رہا ہوں یہ ایک ویلکم ٹو کنجراب گلکت پلکت دنیا کا سب سے وارڈ ہائیسٹ جو ایٹی ایم ہے پاکستان کا وہ یہاں پہ ہے دیکھ سکتے رہا ہوں یہ چائنہ پورٹر یہ سامنے چائنہ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ سامنے چائنہ کے پہاڑ ہے اور یہ ہمارے پاکستان کے پہاڑ کوئی بائٹ چائنہ دوستی ہے تو ہم تھوڑا جو ہے نا آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہے نا ایک چیز مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا آکسیجن کا لیول بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اور ابھی جو تقریباً ٹیمپریچر چل رہا ہے وہ تقریباً فورٹین چل رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہو دریہ بہت ہی خطرناک دریہ آیا چکا ہے اب اس کو جو ہے نا مجھے پار کرنا پڑے گا اب چلتا ہوں بسم اللہ آگیا بھائی تو یہاں پہ جو ہے نا ٹیمپریچر جو ہے نا تقریباً فورٹین چل رہا ہے اور اکسیجن کا لیول جو ہے نا بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا اکثر لوگ ہوگی جو ہے نا تھوڑا اکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے اور پھر ساز پھولنے لگتی ہے امرجنسی سرویزز یہاں پہ موجود تو ہیں لیکن بھائی پہلے ہی جو ہے نا اگر ایسے کوئی لوگ ہیں تو وہ آئے ہی نہ یہاں پہ گاڑی میں بیٹھے ہیں وہاں پہ تصویر رکھی چوائیں اور پھر چلے جائیں ہم تھوڑا آگے ج آنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ گلیشئر ہے ابھی تقریباً کیا ٹائم ہو رہا ہے ایک بجرہ ہے دیکھ سکتے ہو ہم لوگ وہاں سے چل کے آئے ہیں اور یہ پورا ہم نے کروس کیا ہے اوپڑ خوابڑ راستے اور یہ دیکھ سکتے ہو بھائی گلیشئر کا پانی فل بڑتس بہترین آواز میں اور بہترین موج میں جا رہا ہے وہاں سامنے سے آ رہا ہے گلیشئر کا پانی بیچ میں بیچ میں جو ہے نا دریہ ہے یہ پانی آرہا بنا ہم لوگ جو ہے نا ادھر جاتے ہیں یہاں برف ہے سامنے دیکھ سکتے ہو یہ والی برف ہے بیار اب تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا چلیں گے یہاں پہ اور کچھ ہے نہیں ہے سچ یہ ہے کوئی فیسلیٹیشن سینٹر ٹو آریسٹ کنجر آپ پاس پہ دیکھ سکتے ہو یہاں کنجر آپ پاس پہ واشروم کا جو تقریبا نہیں ہے کتنے دو سو روپے تو یہاں بکرنا بگا ہے یہ لے لیے ہاں دو سو روپے پہلا والا ہے دیکھتے ہیں کیسا ہے دو سو روپے کا واشروم میں جو ملا ہے کنجر آپ پاس پہ یہ ملا ہے ہمیں تو گائیز سب سے مہیں گا ترہین جو ہے نا میں نے واشروم آج کیا ہے کنجر آپ پاس پہ دیکھ سکتے ہو دو سو روپے کا جو ہے نا واشروم ہے یہاں پہ تو بھائی واشروم جو ہے نا اپنے ہوتلوں سے کر کے آنا یہاں پہ نہ لگیا تو گائیز پاکستان کا سب سے ایکسپینسیو مینیو جو ہے نا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی ساتھ سو روپے کی ہات چوکلیٹ ہے بھائی ساتھ سو روپے کی ہات چوکلیٹ ہیں اے جو آپ کنجرہ پاس سے آ رہے ہوں گے پاس اکراؤس کرتے ہوئے تو یہ ریمبو بریج بھی پڑے گا یہ بہت زیادہ پڑتا ہے تو یہاں پہ بھی جو ہے نا تھوڑی تصویریں بغیرہ لیتے ہیں اور جو ہے نا پھر آگے ہی چلتے ہیں ہمیں اسینی بریج بھی جانا ہے اور ایک یاگ گریل کے نام سے جو ہے نا بہت زیادہ مشہور جو ہے نا برگر ہے تو وہ بھی ٹرائے کریں تو یہاں پہ بھی چلتے ہیں تھوڑی تصویریں لیتے ہیں اس ریمبو بریج پہ بھئی اگر آئے ہیں نا یہاں پہ تو سارے مزے جو ہے نا کرتے ہوئے جائیں کیونکہ پھر پتہ نہیں کب آنا ہو کب نہیں آنا ہو تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے نا یہ ساری تصویریں لے لیں قاعد یہ دیکھ سکتے ہو ہم آگئے ہیں ریمبو بریج پہ یہ دریہ پہ رہا ہے یہ اتنا کوئی وہ نہیں ہے بیچ میں کسی چلے ہوں یہ ہے ریمبو بریج بھئی ریمبو بریج بھائی ریمبو بریج بھائی میں بھی نہیں پتا تھا یہ ہے یہ ہی ہے دیکھتے ہیں ہم پہ پوچھتے ہیں کیا کیا مل رہا ہے میں تو فسٹ ٹائم آگے ہیں چل سے نہیں آتا ہی ہمیں اس کے پاس ہے بھی طرح پارکنگ اگر آئے ہوتے ہیں بہت پاسو کے سامنے اس کی انٹرنس ہے یا گریل لکھا بھی ایسے جیسے پتہ ہی نہیں لگے آپ کو نا گزر بھی جائے یہ ہے مینیو دیکھ سکتے ہو ہفی مگر آپ ہی ہے لیکن ہمیں برگر کھانا ان کا یہ رانہ آمدہ سیب جو کہ شاپک گینگ والا جو ہے وہ بھی آ چکا ہیں یہاں پہ اور اس نے بھی کھایا تھا وہ چھکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے بہت کو ملتا ہے میں دیکھے تو نہیں لیکن ہم کھائی لیتے ہیں چھے ایم بی اینس اس کا دیکھ سکتے ہو یا گریل کا گریل کا مینیو آگیا ان کا دیکھ سکتے ہو بہت سکتے ہیں یاگ برگر ہیں اور بہت سارے برگر ہیں اور یہ صرف اس کا جائلی ابھی سیلیکٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا مانگانا پھر مانگانا دو یہ سگنل پیٹی ہا لے کتنا ٹائم لے گیا اندرہ 20 منٹ لے گا یہ کہ یہ کر دیا ہمارے دو یاگ برگر ہیں ماشاءاللہ بہترین لگ رہے ہیں وہ فلی لوڈیڈ ہے بھائی دیکھ سکتے ہو اس میں کیا خاصیات ہے بھائی اتنے لوگ بیٹھے رہے ہیں تو بھائی اس میں دیکھ سکتے ہو یہ ساوس ہے ان کا کوئی یہ ایک چیز کی پیٹی ہے یہ ایک میرے خیال میں یاگ کی میٹ پیٹی ہے اس میں نیچے سیلیڈ وغرہ ہے اور این وغرہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے دیئے ہیں ہمیں پوٹیٹوز اور یہ ایک ساوس ان کا تو اب جو انہوں کھاتے ہیں کھا کے پھر جو انہوں نے ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہے پس ٹائم ٹرائے کر رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بہترین ٹیسٹ ہے واقعی میں ایسے ہی مشہور نہیں ہے اس میں بہت ربردست ٹیسٹ ہا رہا ہے میں یاپ کا میٹ پس ٹائم کھا رہا ہوں ٹیسٹ چلے گئے ہمارے پاس بیل بکرے ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ سے بہترین ہمارا کچھ بنائیں تین ہزار ساس سو پچاس روپے جس میں ہمیں تین برگر کھائیں بہترین ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ آنے کا پلان کر رہے ہو تو ضرور جو ایک مرتبہ ٹائے کرنا یہ برگر ہم نے بہت کھائے برگر لیکن جو ایک اس کا میٹ کا ٹیسٹ جو ایک کافی الگ تھا تو زبردست سے ریکومنڈ لیکن نائن آٹ آف ٹین ہم لوگ پہنچے ہیں لیکن جو ایک نا ووک کرنی پڑی کافی نیچہ وہ ہے اس اینی بریج دیکھ سکتے ہو تم لوگ زوم کر سکتا ہوں اس سے زیادہ زوم نہیں ہو سکتا ہم پہنچ گئے ہیں آت آباد لیک پہ یہ کچھ آت آباد سورج اوپر چلا گیا تو اتنا بلو پانی دیکھنی رہا اس کا بوٹنگ کر رہے ہیں موٹر بوٹ کر رہے ہیں جیکٹ پہنے جیکٹ پہنے جیکٹ پہنے دیکھتا ہوں موبائل میں بہت تیز پکڑنا پڑے گا جو میں سکتا ہوں جگٹ پہنے جگٹ پہنے ڈیٹی میں موٹر بہتتا ہے جیکٹ اگر والدرم یہ محل دیکھ سکتے ہو یہ پورٹ دیکھ سکتے ہو پانی نیلہ پانی ماشاءاللہ میں نے جیٹ سکی بھی کیا جب دوستوں کے ساتھ آیا تھا لیکن ابھی جو ہے نا فیملی کے ساتھ جو ہے نا توڑی سکیٹ بارٹری ملکہ موٹر بارٹری ہے باید اب جو ہے نا ہم آگیا آکے بیٹھ گئی دیکھ سکتو بھائی پورا آئی نہیں رہا ہے اس نے نیچے کیا ہوا ہے بہت زیادہ بھائی پانی دیکھو کیسا دبردست ہو رہا ہے بھائیس بوٹنگ ہو رہی ہے بہتی دبردست مدہ آ رہا ہے آتا بات لے ہمیں اور ابھی جو ہے پھر تھوڑی دیر میں موٹنگ کے بعد جائیں گے پھر سابن تک چیلے بھائی بھائی دیسی کلپی بھی مل دی ہے بھائی ایک سو بیسر میں کی ہے بھائید یہ دیکھ سکتو ہم پہنچ گئے ہیں بھی اپر ہنزا ایگل نیسٹ پہ بھائی یہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ بگرہ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ہماری گاڑی اوپر نہیں جا سکتی بھائی دیکھ سکتو کتنا پتلا روڈ ہے وہ آگے وہاں پہ جانا ایکسیڈنٹ تو بھائی اب یہ ایکسیڈنٹ سے آگے گئے تھے تو سامنے وہ سلینڈر والی گاڑی جاری تھی دیکھ سکتو اس میں سے سلینڈر بہار آگا ہے اور یہ پوری جو ہے نا سارے ارلوگ رکھے ہیں بھائید یہ دیکھ سکتو یہ گاڑی ہے اس نے مسلا کیا پھر دوبارہ جو ہے نا ہی کرائی گی ہماری گاڑی کے میچھ ہی لگا ہے اور یہ رہی ہماری گاڑی ہم لوگ اتر گئے بھائید اوپر تک جو ہے نا گاڑیاں رکی ہیں یہاں سے پوری اوپر تک گاڑیاں رکی ہیں چلی جائیے سلینڈر والی گاڑی ہیں تو بھائید ہم لوگ جو ہے ہوتل پہنچ گئے ہیں اور آج کا بلوگ جو ہے وہ یہ پر ہی انڈ کرتے ہیں بھائید بہت زیادہ سین ہوئے ہیں آج تو تو امیت کرتا ہوں ہم لوگ یہ بلوگ بھی پسند آیا ہوئے تو ملیں گے نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہوگی سبسکرائب ضرور کر لینا بیل آئیکن ضرور دبا دیں موسیقی موسیقی موسیقی